عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب قابل اترام صدر کوٹر پریس کلپ رضا و رحمان صاحب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر پہلے موجود تھے میں خلوں کی طبعہ تھوڑی مناسب نہیں تھی یہاں سے تشریف لے جا چکے جناب بیک صاحب محمد عیوب ترین صاحب صدر بی یو جی اراکین پریس کلپ موزز صحافی حضرات سینر صحافی و میجواز صاحب اور ہمارے موزز ایڈیٹر ساجدی صاحب یہاں پہ زہر بلیدی صاحب موزز خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے تو ہاف سینچری مکمل کرنے پہ میں آپ سب کو مبارک بات بیش کروں گا اور یقینی طور پہ یہ جو نس سینچری آپ لوگ نے جس انداز میں اس کو ان سالوں میں انیس سو ستر سے لے کے آج تک جو عبور کیا ہے یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑی محنت تھی بزرگوں کی آپ کے بڑے سینئر جنرلس جس میں ساجی صاحب خودواں موجود ہیں سلیم شاید صاحب آپ ہیں ہمارے بیگ صاحب یہاں سے گئے بٹ صاحب جنہوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا یہ سارے تھے یہ وہ بنیادیں ہیں جن کو کچھ لوگ اہمیت سمجھ کے رکھتے ہیں اور پھر آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں یا اس سے مزید اور لوگ مستفید ہوتے ہوئے آگے آتے ہیں میں سب سے پہلے اسی حوالے سے آپ سب کو مبارک بات پیش کروں گا جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنی محنت کی آج ہم آپ سب کے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں ان کے لوائکین یقینی طور پر یہاں ہوں گے ان کے رشتدار ہوں گے ان کے دوست ہوں گے میری طرف سے حکومت بلوچستان کی طرف سے آپ سب کو مبارک بات اور میری نیک تمنہ دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس ایک اہم ذمہ داری کو جو آپ سب کے ذمہ ہیں ایسے منداز میں اس کو آگے لے جانے کی برپور صلاحیت بھی دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہر حوالے سے آپ کے ساتھ اپنی محنت بھی قائم رکھیں تاکہ یہ سیکٹر آنے والے وقتوں میں اور بہتر ہو سکے میں اپنی بات کا آغاز اس حوالے سے بھی ضرور کرتا چلوں گا کہ جس بات پہ تھوڑی بہت میرے خواہل روشنی جناب سعیدی صاحب نے کی کہ کردار اور ادارے اور ان دونوں کی اندر جب بہت بڑی ایک محنت ہوتی ہے تو اصل حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب یہ ادارے اور یہ انفراد اپنا اصل جو صلاحیتیں ہیں کو سامنے لاتی ہیں بدقسمتی ہماری اس صوبے میں صرف نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں یہ لمیہ پورا اس ملک کو گھیراوا ہے کہ انفراد اور ادارے اسی طرح کمزور ہوتے ہوئے چلے گئے ہیں اور یہ ایک دن کا ماجرہ نہیں ہے اداروں کو بنتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے لیکن ان کو تباہ کرنے میں چند لموں کی ضررت ہوتی ہے یا چند مہینوں یا چند سالوں کی ضررت ہوتی ہے اور میں بار بار جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس بات کو دوراتا ہوں اور اس کی اصل حقیقت کی اوپر جب میں نظر پیچھے کی طرف کچھ سوچتا ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان ہاتھ اٹھائے گا اور اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو اس دور میں صحابیوں کے لیے ایک بہت علمیہ تھا کہ مسلمان جو ایمان کے درجے پہ عالی ترین ہیں پھر مسلمان یہ ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ قبول نہ کر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو تاجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ایک وقت میں ایسے آئیں گے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ جب ناہل لوگ بہت سارے ایسے جگہوں پہ ہوں گے جو اہلیت اس کی نہیں رکھتے تو اس وقت مسلمانوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی اور جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یقینی طور پہ ایک مسلمان اس اہل جگہ پہ ہوگا لیکن مسلمان کا ہونا ایک جگہ پہ صرف کافی نہیں ہے یہاں تک کہ ایمان والے کی بھی بات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک ایمان والا اس جگہ پہ نہیں ہوگا یا ایک مسلمان اس جگہ پہ نہیں ہوگا بات ناہلیت کی آئی اہل اور ناہل کی آئی ہم نے اپنے ملک میں شاید اس کرائیٹیریہ کو ختم کر دیا ہے ہمارے لیے زبان رنگ نسل قوم دین شخصیت جب یہ آپ کا کرائیٹیریہ بن جائیں کہ آپ نے کسی کو اس پوزیشن میں صرف اس لیے رکھنا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کا ہے وہ آپ کی قوم سے منسلک ہے وہ آپ کا ہم زبان ہے ہم کلام ہے دین میں فرقباریت میں آپ سے قربت رکھتا ہے جب آپ پچاس سال سال یہ کام کریں گے تو یقینی طور پہ آج جس چیز کی طرف ساجی صاحب نے شاہدگی کہہ رہی پھر قومیں لوگ انفرادیت حوالے سے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے اور آج ہمیں پریشان اسی لیے اور ہر پروگرام میں میرے کو تو بڑا عجیب سا ایک لمحیہ ہے اور اس میں ہم بڑے بری طرح سے فسے ہوئے ہیں بیگ صاحب نے جب اس بیلڈنگ کے حوالے سے محنت شروع کی تو انہوں نے یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ میں کس قومیت کے یا کس زبان کے حوالے سے اس کی کنسٹرکشن اچھا کر سکوں گا بلکہ آپ نے اس بیلڈنگ کی بنیاد انجینئرنگ کانسپٹس پہ کی ہے آج آپ اس بیلڈنگ کی کانسپٹس انجینئرنگ کانسپٹس ہٹا کے میں اپنا بھائی چاچا مامو موسیٰ قیل سے لے آئے کہ جی یہ ہمارا بروسے والا آدمی ہے یہ اس کی بنیاد رکھے گا تو یہ بنیاد نہیں چل سکے گی لیکن عموماً ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک کے بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں ہم جب ڈاکٹر بناتے ہیں ہم ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں ہم پرنسپل رکھتے ہیں ہم ٹی سی کمیشنر ایس پی ہمیں چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو اس نے ہماری اس قوم کو آگے بڑھانا ہے بلکہ ہمارے علاقی کو بھی ترقی دینی ہے ہم یہ سارے کریٹیریا بھول جاتے ہیں اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوست ہے یہ جاننے والا ہے یہ میرا ہے یہ آپ کا ہے اور ریزلٹ ہمیں پتے ہیں اس کا کیا آنا ہے ہاں اگر آپ کا جاننے والا ہے آپ کا رشتہ دار ہے آپ کا دوست ہے آپ کی پارٹی کا ہے آپ سے منسلک ہے لیکن قابل بھی ہے اس میں کوئی حرج نہیں بالکل جانا چاہیے لگنا چاہیے لیکن کریٹیریا قابلیت ہونی چاہیے اور آپ جب قابلیت کو بہتر کریں گے پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ کا اچھا ڈرائیبر ہوگا تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گاڑی کا خیال رکھیں وہ خود رکھے گا اس کو آتا ہے آج آپ کے کینٹین میں اچھا اککک ہوگا تو بار بار رضا صاحب اس کو یہ فون نہیں کریں گے بھئی آج چاہیے ٹھیک نہیں بنی کیا بنا رہے ہو یا کھانا ٹھیک نہیں ہے وہ خود اچھا کھانا آپ کو بنا کے کلائے گا اور اسی طرح یہ سارے ادارے لیکن جہاں آپ قابلیت کو کمپرمائز کریں گے پھر آپ کو گھر میں بھی بار بار بتانا پڑے گا آپ کو اپنے یہاں تک کے نوکروں کو بھی بتانا پڑے گا اپنے آفیسرز کو بھی بتانا پڑے گا اپنے کلر کو بھی بتانا پڑے گا سب کو بتانا پڑے گا اور وہ پوری دن کی آپ کی جو منت ہے وہ اس کام میں لگی ہوگی جو آپ کے سارے باقی کام کو خراب کرے گی اور بڑا فرق پڑتا ہے ہم شاید سائیکلوجیکل وارفیر میں بلیو نہیں کرتے لیکن آپ کی زندگی میں بڑا اس کا اثر آتا ہے کہ آپ صرف صبح آفیس آ رہے ہیں اور آپ کا ڈریور گاڑی کو رات کو ٹکر مار کے آیا ہو آپ کی صحافت آدھے دن کی دوسری میں چلی جائے گی آدھا اس کو آپ کوس رہے ہوں گے پھر آپ کو کوئی اور کوس رہا ہوگا اور آپ بھی پورا دن نکل جائے پھر بچی کچی ہے وہ پھر کینٹین والا پورا کر دے گا پھر اس سے بچا ہوگا تو کمپیوٹر آپریٹر پر جو اردو کی بہت اچھی اسی ٹائپنگ کر رہا ہوگا آدھا ٹائم اس پہ آپ کا نکلے گا وہ میرے بھائی کتنے دفعہ تم سے لکھواؤں بار بار لکھ کے تھک گیا ہوں تو آپ امیجن کریں کہ آپ کا پورا دن اگر اسی کام میں نکلتا ہے ایک آفیسر جنرلسٹ ایس پی ڈی سی سی ایم پرائم منسٹر کا پورا دن اگر اسی میں نکلتا جائے تو پھر یہ قومیں نہیں بنتی پھر یہ قومیں بگڑ جاتی لہذا ہمیں میرے خال اور میں اس بات سے میں نے اپنی بات اٹھائی کہ کردار ادارے کردار اچھا ہوگا اچھا کردار پیدا کریں گے ادارہ بنے گا ادارے اچھے ہوں گے اور اچھے انفراد پیدا کریں اور یوں کرتے 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 پھر اس سلسلہ ایکسل کی طرف جاتا ہے جہاں میں اور آپ آج دنیا میں جب بھی کسی بیرونی ملک جاتے ہیں تو ہم واوا کے علاوہ کوئی وات نہیں کرتے روڈ دیکھتے ہیں واوا کرتے ہیں آفس دیکھتے ہیں واوا کرتے ہیں ریسٹورانٹ ہے نظام ہے ہر چیز اور باقی اپنے ملک میں آتے ہیں تو پھر ہماری تنقید شروع ہو تنقید اس لیے شروع ہوتی ہے کچھ دیکھتے ہیں تنقید کرتے ہیں میں کبھی کبھی اس بات سے لوگوں کو بری و زمہ سمجھتا ہو کہ جی تنقید بڑی ہوتی ہے اس ملک میں تو بھئی ہے تو ہو رہی ہے کوئی روڈ خراب بنائے تو تنقید ہو رہی ہے کوئی دفتر گندہ ہے تو تنقید ہو رہی ہے کوئی ڈاکٹر کام ٹھیک نہیں کر رہا تو تنقید ہو رہی ہے آج سارے کام اچھا کر لیں کیوں کوئی تنقید کر رہی ہے پیچر پڑا نہیں رہا پروفیسر کام نہیں کر پا رہا ٹرافک کا نظام ٹھیک نہیں ہے یہ ساری چیزیں اس لیے تنقید کا شکار بنتی ہے کہ اس کی کمی بیشی ہم محسوس کرتا ہے اور ہماری کوشش کم از کم ہماری گورنمنٹ میں ہماری کوالیشن ہے یہ بہت مشکل ٹاسک ہے یہ آسان نہیں ہے لیکن اسی کو آہستہ آہستہ بیتر کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیزیں یقینی طور پر کسی اچھے طرف جاتی ہیں فریڈوم سپیچ جرنلزم کا ایک ایسا حصہ ہے جو ایک کمیشن ساتھ رہا ہے اور آپ یقین کریں میں عموماً کوشش اپنی کرتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کو نیگٹیویٹی کی میں بات نہیں کر رہا لیکن اگر آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے یا آپ کو آپ کی سوچ کو کسی سمت لے جاتا ہے جہاں بہتری کر سکتے ہیں ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ اس تنقید کو ہم کس ڈھانچے میں آگے بیچتے ہیں ہم انفرادی طور پر بھی دو شخص اگر اپنے گھر میں رشدار بھائی بہن یا ماں باپ کا بھی رشتہ ہے کوئی باپ یا ماں اپنے بچے کو عام زندگی میں بھی یہ چیزوں کا اثر آتا ہے ہمیں اس کریئیٹیویٹی کو اپنے اندر لانا ہوگا اور اس پوزیٹیو رستے کو اپنا کے چیزوں کو آگی طرف بھی لے جا رہا ہے میرا اپنا بلیو ہے یعنی کہ الحمدلللہ میرے خیال اس دو دھائی سال کے پیرڈ میں ہماری گورنمنٹ نے کبھی بیٹھ کے یہ منصوبہ نہیں بنایا شاید حکومت میں بنائی ہوگی نہیں بنائی ہوگی ان فرادی طور پر ایز ایک کلب کے صورت میں ایز ای ایس ایس کی کمزوری کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ یہ کابینہ یہ گورنمنٹ آج تک مجھے یاد نہیں کہ ہم اس چیز میں دماغ لڑایا ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے بلکہ ہم نے ایک فری ایٹموسفیر کے حوالے سے اس کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کی یا اس کو کم کرنے کی کم از کم ہم نکوشش نہیں کی اور ہم اس میں بلیو نہیں کرتا کہ ان سے انسان کچھ حاصل کرے گا بلکہ آپ ان دوریوں کو اور بڑھاتے تو ہم اس کو اور بہتر کریں یہ جو ہماری فریڈم آف سپیچ ہے جس کے لیے جس طرح صحیح بتایا کہ گرمنٹ نے اس کے حوالے سے ایک 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 بہت بڑا مسئلہ ہے معلومات جس معلومات کی ضرورت میڈیا کو بھی ہے جس معلومات کی ضرورت ایک عام شہری کو بھی ہے اور یہ جتنا عام ہوگا آپ یقین کریں کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم انیسیسری چیزوں کو چھپاتے ہیں فرق نہیں پڑے اگر آپ دے بھی دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن انیسیسری کوئی دیکھ لیں لے کوئی اس کو پتانا چلے وہ ایسے ظاہر ہو جاتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اور ایکسس آپ جیسے دیں گے تو ہو سکتا ہے میڈیا اس پہ اچھی ریپورٹنگ کر سکے آج ایک شخص میڈیا کو آکر ایک سٹوری بتاتا ہے تو وہ سٹوری صرف اس شخص کے حوالے سے ہے کہ اس نے جتنا مٹیریل آپ کو دیا تو آپ نے ریپورٹنگ کر دی لیکن اگر آپ کے پاس ایکسس ٹو انفرمیشن یا ایکسس ٹو ڈیٹا یا ایسی چیزوں کا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس انفرمیشن کے ساتھ اس انفرمیشن کو ملا کے آپ کی معلومات یا آپ کی ریپورٹنگ اور کالٹی کی ریپورٹنگ بن سکتی ہیں اور یہ وہ چیزیں جن کو کرنے کی میرے خلق ہر لیاس سے ضرورت ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے بائیس نہیں ہوں لیکن فطری طور پہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جی میڈیا کو صحیح گوریش کرنی چاہیے اور کسی کے خلاف نہیں کرنی چاہیے یہ ہو نہیں سکتا ہم انفرادی طور پہ لوگ بھی ہیں انسان بھی ہیں ہمیں کچھ لوگ پسند ہوتے کچھ نہیں پسند ہوتے جو پسند ہوتے ہم اچھا لکھیں گے جو نہیں پسند ہوتے ہم کوشش کریں گے کوئی در و در لکھ دیں تو اس میں دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے اس کو ذاتیات کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ہاں آپ اگر اپنے کردار یا رویہ کے ساتھ دوستوں کے اپنے قریب لاسکتے ہیں یا اپنے گورنمنٹ کے قریب لاسکتے ہیں میں حکومت کے حوالے سے دیکھیں کیونکہ فورم سبجک بہت بڑا ہے اس پہ ہم جہاں سے بات اٹھائیں لیکن صحافت نے اس دنیا میں بلکہ اس ملک میں اور خاص کر اس صوبے میں بلوشتان میں صحافت کرنا بہت آسان نہیں جس کے بہت ڈائمنشن ہیں ایک تو بلوشتان اٹریکٹ نہیں کرتا جس پہ ہم بار بار ڈیویڈ کرتے ہیں نہ ہم الیکٹرونک میڈیا کو اٹریکٹ کرتے ہیں نہ ہم پرٹ میڈیا کو اٹریکٹ کرتے ہیں نہیں بلوشتان میں کچھ اتنے بڑے شہر ہیں جہاں کا مٹیریل اتنا اکھٹا ہو کہ اسلام آباد یا نیشنل میڈیا کی طرف جائے جو کبرج بھی حاصل کر سکتے پھر یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر اٹریکشن نہیں ہوتی پھر یقینی طور پر مالکان کمپنیاں ان کا فوکس بھی بڑا کم ہوتا ہے فوکس کم اور ایک اپنے ماحول میں بھی لڑ رہا اور اس میں وہ چیزیں جو درپیش کسی اور صوبے میں نہیں ہیں یہاں ہمیں اور آپ کو ہیں دیسٹنس خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ آج جائیں کبر کرنے تربت چلے جائیں تافتان چلے جائیں شیرانی یا موساخیل چلے جائیں آپ موو نہیں کر سکتے آپ بڑی ڈسٹنس ہیں جانا ہے سیکیورٹی اپنی جگہ پہ ایک الگ چیز ہے اس کے نسبت چاہید کراچی میں پنجاب میں کے پی میں بہت آرام سے موو کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایشوز ہیں سیکیورٹی ہیں دوسرے وہ اپنی جگہ پہ اور الگ ہیں تو بلوستان کا جرنلس ہر لیاز سے ایک بڑے ٹف ٹائم سے گزرتا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی آپ یقین کریں ہمارے آباوش داد رہے دوسرے رہے میں ابھی تک ان دھائیس سالوں میں دو سالوں میں یہ جو ہمیشہ یعنی کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بلوستان بڑا غریب صبح ہے بلوستان کے پاس فنڈ نہیں ہے بلوستان بلوستان کے پاس فنڈ وہاں نہیں ہے جہاں نہیں دینا چاہتا ہے وہاں پھر بہت گنجوش ہو جاتا ہے ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہمارے پاس کچھ نہیں کریں اکیڈمیز کا کریں سپورٹس کا کریں آپ ہر جگہ کرنا چاہیں کر سکتے ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے بلوستان کا بجٹ صرف وہاں خرچ کیا ہے جہاں ہم نے اس کو خرچ کرانا ہمارا ہمیشہ ایک منصف ہمارا ایک فوکس رہا ہے اور وہ سوائے دو تری ڈپارٹمنٹس کے بجٹنگ ہی نظر نہیں آتی تو آپ جب بجٹنگ اپنے پورے صوبے میں صرف تین ڈپارٹمنٹس کو وہ بھی فوکس اس لئے آپ کا ہے کہ آپ نے وہاں سے کوئی ترقیاتی کام نہیں نکلوانا اور انٹینشنز ہیں تو پھر بلوستان باقی غریب ہے اور بلوستان غریب اسی طرح اور بھی رہے گا ایک تو ہماری منصوبہ بندی غلط ہو پیسے غلط لگیں اور پھر ناکس رگیں تو پھر تو آپ یہ صوبہ ترقی نہیں کر سکتا ہے بڑا مشکل چیلنج ہے لیکن الحمدلللہ ہم نے اس پرائیورٹی کو ان دو سالوں میں بڑا چینج کیا ہے اپنے مینی کے رہے کہ جہاں کوالیشن کی گورنمنٹ ہے جہاں پارٹی کی گورنمنٹ ہے جہاں کوئی سی ایم کا ڈسٹک زیادہ ہے تو کسی منسٹر کسی اور کا زیادہ ہے بلکہ الحمدللہ آپ ہمارے انیس بیس اٹھارہ بیس سترہ بیس تک میں بات کر سکتا لیکن یہاں آپ کو دس اور بیس کا فرق نظر نہیں آئے گا ماضی میں میں نے دیکھا ہے اسی پی ایس ڈی کو ہم نے دیکھا ہے جہاں پانچ بیس کا بھی فرق ہے بلکہ ایک بیس کا بھی ہے اور کیوں نہیں دیا گئے یہ تو علاقے ان کی نمائندگی حکومت میں نہیں ہیں جنہیں حکومت میں نہیں لیکن آپ کے پارٹی کے لوگ بھی ان علاقوں میں ہیں بلوشتان کے لوگ اس علاقے میں تو ہیں آج خوزدار کے سارے سیٹوں پر کولیشن کا ایک بھی بندہ نہیں ہے لیکن آج اگر آپ خوزدار اور پیشین کا بجٹ ڈکالیں لیکن آپ خوزدار اور پیشین کی نہیں ہے پھر ہمیں اپنی پلاننگ سٹرٹیجی پوری چینج کریں پڑے لیے ورنہ آہستہ آہستہ یہی پرابلمز بنتے جاتے اور پھر لوگوں میں اتفاق بھی نہیں ہوتا لوگوں کا اعتماد بھی نہیں ہوتا اور لوگ پھر حکومتی حوالے سے آپ پہ بروسہ بھی نہیں کرتے تو انشاءاللہ اس چیز کو جیسے آگے بڑھانے کا پروگرام ہے تو ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کو بہتر انداز میں کریں گے یہ پاکستان میں ایک بڑا common word ہے جس کو بلکس عیدی صاحب نے کہا میں بھی اسلام بات میں سنا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے یہ ہمارا بڑا common کیونکہ ہم سپورٹس میں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ کر کچھ نہیں رہے یا تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہم میں ٹیلنٹ بہت ہے یا تو ہے کہ یہ ٹیلنٹ ہوگا آئیک لیول ہمارا بہت اچھ بلوشتان میں واقعی یہ بات ماننی پڑے گی کہ بلوشتان کے لوگ کا جب آئیک لیول آپ compare کرتے ہیں دوسرے صوبوں میں تھوڑا بہتر ہے لیکن آئیک ایک کرائیٹیریا ہے capacity ایک اور کرائیٹیریا ہے ایک آدمی کا آئیک بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ایک ایسے یونیورسٹی سے پڑی ہے جس کے اپنی ڈگری کا بھی بڑا سوالیہ بنتا ہے آج اتنے عرصے بعد آج بھی صرف بلوچستان میں آٹھ یونیورسٹی ہیں جن میں آدھے کیمپسز ہیں آدھے یونیورسٹی ہیں پکی کے پی میں آپ دیکھیں دقریبا 45 50 کے قریب ہیں سندھ میں 50 سے اوپر ہیں پنجاب میں 70 80 سے اوپر ہیں اور ہماری یہ آٹھ یونیورسٹی ہے میرے خلال شاید ان پچھلے دس سالوں میں جا کے بڑی ہے ورنہ آپ کی بات ٹھیک تھی یا تو بولان میڈیکل کالج تھا یونیورسٹی اور خوزدار یونیورسٹی تھی باقی کوئی یونیورسٹی بلوشتان میں نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ اوپر آئے نہیں آسکتا آپ دنیا کی کوشش کر لیں جدوجہد کر لیں روڈوں پہ دس احتجاج کر لیں ریلیا نکال لیں آپ نے جب تک بلوشتان میں ہم نہیں بڑھائیں گے یونیورسٹی کالجز سکولز کا تو ٹھیک اپنے لحاظ ہے لیکن ہمیں کالجز اور یونیورسٹی پہ بڑی فوکس کی ضرورت ہے کچھ نہ کچھ کر میں دیکھ ہے پھر بھی کوئی سٹوڈنٹ میٹرک شیٹرک کر نکال جاتا ہے لیکن یونیورسٹی میں آکے پھنج جاتا ہے کالج میں آگے پھاز جاتا ہے تو ہماری ایک بڑی کوشش ہے کہ اگر ہم نے جس ٹیلنٹ کو آگے لانا ہے جس آئی کو آپ نے آگے کی طرف بڑھانا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کی بیسک ایڈوکیشن ریکوائیمنٹ اتنی اچھی ہو تاکہ وہ اس آئی کو آگے جا کے اپنے سبجیکٹ میں یوز کرے بڑھانا آئی کو کہاں یوز کرے گا ہم تو اب مجھے لگتا ہے آئی کو سیاست میں یوز کر رہے ہیں اور تو کئی بلیٹفارم ہی نہیں ہمارے پاس اور وہاں پہ فیلڈ نہیں کوئی اور تو ہمیں اس فیلڈ ایکوائر کرنے کے لیے اپنی یونیورسٹی سوی بہت فوکس کرنا ہے ہماری گورنمنٹ کا ایک فوکس رہا ہے کہ اور کچھ نہیں ہم کیمپس بڑھائیں اب وہ کیمپس کا بڑا عجیب سا سسٹم ہے بی آر سی اب ہمار میری ڈسٹک پہ بی آر سی بن رہی ہے پانچ سو اکڑ پہ کراچی میں چلے جائیں میں خلال شاید پوری یونیورسٹی ایسے بیلڈنگ میں چل رہی ہے تو آپ اسی فیصد بجٹ سارا بیلڈنگ میں خرچ ہو رہا رہا ہے اور اینی پروفیسرز بچے ٹوٹل ساٹھ ہیں پانچ سو اکڑ کے پلوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا فائدہ یونیورسٹی کو آپ دیتے تربت یونیورسٹی ہے لسویلہ یونیورسٹی ہے خوزدار ہے اب کرائیٹیری آپ دیکھیں کہ خوزدار میں یونیورسٹی چلنی رہی ہم کے رہے ہم ایک اور بنا یں گے تو میں کہ جی اس کو میڈیکل یونیورسٹی بنا لیں نہیں جی جنرل یونیورسٹی ہونا چاہیے خوزدار میں یونیورسٹی چل رہی ہے جنرل وہ تو چلی نہیں رہی انجنیرنگ کی آپ کہ ایک اور بنا لیں گے تو بنانا ہی ہے تو ہیلتھ کا بنا دیں تاکہ کم از کم وہ پورے دیویجن کے ہیلپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہ جا کے پڑھ سکیں اور پھر جسے انجنیرنگ کرنی ہو انجنیرنگ میں چلا جائیں لورالائی میں آپ جوب میں جا کے دیکھیں پالی ٹیکنیک ہیں بی آر سی ہیں میدان کے میدانوں میں دیواریں بنی رہی ہیں کروڑ روپے تو دیوار لگنے میں لگ رہے ہیں دس کروڑ پندرہ کروڑ تین کروڑ میں آپ کو دیکھیں یہ بیلڈنگ اس طرح کے چار بیلڈنگ آپ بنا دیں ہلام سے کراچی میں یونیورسٹی ہوں اس میں کام کر رہے ہیں سوڈنٹ بھی زیادہ پروفیسر مینٹیننس بھی ہیزی ہوگی سوہ ہمارا کرائیٹیریا بھی تک ٹھیک نہیں بنا پیسے ہی کم پھر اس کو خرچ بھی غلط کریں پھر یہ نتائج ہمارے سامنے اسی طرح ہیں اسی لئے ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ پولی ٹیکنیک بی آر سی سب کمپس اور یونیورسٹی کے ڈیزائنز کو چینج کریں کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے یعنی کہ ایک جگہ تو میں نے بی آر سی میں دیکھا ہارس رائڈنگ کلب تو میں نے کہا ہارس رائڈنگ کلب یہاں بچے کو کلاس پڑھنے کے لئے نہیں ہارس رائڈنگ بات یہ بات ہے بھئی جب پندرہ سال یہ بی آر سی اچھا ہو جائے گا پھر بنا لیجی گا سویمنگ پول تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں کہ ہمیں اگر انفرادی کردار بنانا ہے اور ادارے بنانے ہے تو ہمیں اپنی کرائیٹیریا وہ بھی بڑا درست کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے اس صوبے کا پیسہ کس طرح خرج کرنا ہے کس سمت میں کرنا ہے کس پریکٹیکل وے میں انداز میں کرنا ہے اور دیکھیں اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں کی یہ چیزیں بہت بڑا نقصان بگت رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو آگے کی طرف لے جائیں گے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے بلکل کچھ وعدے بھی ہوئے تھے کچھ وعدے وفا لائے کچھ میں آکسیجن ڈالنا ہے اور کوشش ہے کچھ آکسیجن نکال تو ہم سکتے نہیں ایسے میڈیا میں آکسیجن چلا جائے اس کو بس کہتے ہیں نا کاربن ڈائی آکسیڈ ہی ہو کے نکلے گی آکسیجن ہو کے نہیں نکلے گی تو میں سب سے پہلے تو بلکل اس کینٹین کے حوالے سے جس طرح آپ کا تھا پھر اکیڈمی کی ایکسپینشن ہے یہ دونوں انشاءاللہ جو ہاؤسنگ کا اس پہ بہت پرانی میننچ چلی ہم نے اس پہ تھوڑی اور کوشش کی اس کو ایک فائنل ایک شکل بنا کے کمس کم ہینڈ آور تو ہم نے کیا میں نے لازٹ ٹائم آپ سے یہ بھی بات کی تھی جب آپ چیمبر میں آئے تھے کہ اگر ہم ایک کرائیٹیریا وہ میچ بھی بڑا کرتا ہے پچاسویں آپ کے سالگرہ ہے اور ففٹی روپیز ریٹ ہے تو اس میں میں نے کہا یہ کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ نے اپنا ایک سسلہ بھی کرنا ہے آپ اگر ایک ترتیب بنا لیں کہ ان میں سے بہت سارے ایسے جنرلسٹ اور حضرات کی ترتیب لسٹ بنا لیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کا جو ذمہ ہے وہ آپ سمجھیں کہ حکومت بلوشتان اپنے لیاز سے اٹھا لے گی اور جو صاحب حیثیت ہے میں خال وہ شاید تھوڑی بہت اپنے لیاز سے جو کر سکیں گے اس پہ ہو جائے گا اس میں بھی انشاءاللہ جتنی سکتے گورنمنٹ لیکن میں نے کہ اس کا طریقہ ہے پی ایس ڈی پی میں منظور نہیں تھی سکیم لیکن ہم اپنے آنے والے بجٹ میں اس کو رکھیں گے اور اس نیا سکیم اس کو اپروف کریں گے جس میں پانی کا روڈ کا سینیٹیشن کا مسجد کا اور دو اور چیزوں کا تھا یا باؤنڈری وال کا تھا لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ اس کے ساتھ اگر آپ کی کوڈنیشن تھوڑی اس پہ تیز ہو جائیں اگر آپ سینی ڈی ڈی پارٹمنٹ کے انجینئرز کو وہاں لے جائیں موقع پہ تاکہ وہ اس کا پورا پی سی ون بنا مجھ تک لے تاکہ پھر ہم اس کو فائنلی اس کی پی ڈی ڈی پی ڈی ڈی سی کرانی ہیں وہ ہم کرا کے پھر اپنی کیابنٹ میں اگر ہماری آنے والی کیابنٹ سے پہلے بن جاتا ہے ہم اس میں منظور کرا لیں گے اور وہ اپنے پروسیسز کر لے گی تو انشاءاللہ وہ آپ کے ٹنڈر بھی ہو جائیں گے گرانٹ 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 کے فائننس منسٹر تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو بلکہ وہ ہم نے پرنسپلی اگر ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو وہ انشاءاللہ ون پلس ون ہوگا وہ صرف ون نہیں ہوگا اس کو بھی ہم ہز ایساملی انیشئیٹ کرا کے جو دو کروڑ کا وعدہ کیا تھے انشاءاللہ وہ ہی آپ کے ساتھ ہوگا دیکھیں میں آپ کیوں پر یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا بلکہ کسی ادارے پر احسان نہیں ہے بلوشتان میں میں آپ کو بتاؤں کہ انفرادی دور پہ آپ ہوں یا باقی سارے جتنے بھی سیکٹرز ہیں ہم ان کو بہتر کرنا چاہیے آج ریسانی صاحب نے ایک بنیاد رکھی تو آج اس کا فائدہ وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہم سب کو کرنا چاہیے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہمارے پاس کوئی جائیدادیں ہم لٹا رہے ہیں یا پورے بلوشتان کا بجٹ جا رہا ہے ایک کوئٹہ ہے اگر وہ بھی اگر میڈیا کے حوالے سے ہم سے بیلنس نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑا سوالی ہے یس آپ اس کی ایکسپینشن کا بھی اب وہ مجھے پتہ نہیں آپ ایکسپینڈ کہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ذرا بل بیٹ کے بات کریں گے میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں کہ انفرسٹرکچر اچھا بنا کے دیں فیسلیٹیز گورنمنٹ بلکل بنا کے دیں کہ انفرادی طور پر یہ ہو نہیں سکتا دنیا پر پاکستان میں بھی کئی پریس اپنے بلبوتے پر خود نہیں کھڑی ہو سکتے اور پھر بلوشتان کی پریس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے یہاں پہ اگر گنجائش بنتی ہے یا کسی اور طریقے سے بھی بنتی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھ کے اس رننگ بجٹ میں بھی انشاءاللہ اگر اس کا اماؤنٹ اتنا ہے جس پہ ہو سکتا ہے ہم اس پہ بھی ایکسپینشن رکھ سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو پی سی ون بنے اس پہ باقی کامپوننٹس آپ کے اس پورے پریس کلپ کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کبھی کبھی مجھے حیرت اصل میں شاید نظر میری زیادہ چیزوں میں پڑ جاتی ہے اب جیسے میں آیا ہے تو آپ کا یہ چھوٹا سا پیچ ہے اب اس کو ایون روڈ سے بلیک ٹاپ کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ میں خلال چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ صرف اس ادارے میں بلکہ صوبے میں بہت ساری ہیں جو چھوٹا اٹینشن چاہتی ہیں لیکن اس کے لیے ایک اور بات ہے جس کی بات ساجدین صاحب نے انفرادیت کی کی اداروں کی کی لیکن اس سے بہت بڑھ کر یہ بات ہے جسے میں کہتا ہوں احساس جس شخص کو احساس پیدا اس کے اندر ہو جائے وہ اپنا کام خود اچھا کرے چاہے وہ ایک کلک سے کلرک ہو وزیر آزم سے وزیر آزم ہو آفیشل ہو انجینئر ہو کوئی بھی ہو کہ میری جاب کیا ہے اور مجھے کرنا کیا چاہیے اور یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں کبھی آپ نے تھوڑی سی یعنی کہ کورپریشن والوں کو یہ بنا کے دینا چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں آپ بڑے اچھے میڈیا ہیں آپ اسی لئے اچھے میڈیا ہیں کہ کوئی آپ سے تھریٹنڈ ہی فیل نہیں کرتا وہ کہتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہ آپ کراچی لاہور سلامبہ دیکھیں وہ تو کہتا ہے جی میڈیا آوسز اور ان سب کو خوش رکھیں بتا نہیں کیا نشاندگیاں کرتے پر ہیں یا دونوں نے خوش رکھا یا تو وہ تھریٹنڈ فیل نہیں کر رہے کب اس کب اس جگہ میں باقی چیزیں چھوٹی موٹی ہے انفرسٹرکچر ہے فنڈز ہیں ان میں سے لینا چاہیے آپ نمائندوں سے بھی لیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے میں ہوں ضرور سا بیٹھے ہیں ہم سالانہ اپنا بجٹ اتنا دیتے ہیں سارے ممبران اپنی تجاویز دیتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی پریس کلپز ہیں جو ڈسٹرکس میں ہیں آپ ان کو بولیں اپنے ایم پی ایس کے پاس جائیں کہ جی آپ اس سال اپنا بجٹ لے جارہے ہیں کم از کم ایک کروڑ کی ہماری بلڈنگ بھی ڈال دیں آپ کا کچھ نہیں ہوگا اور وہ ڈال سکتے ہیں پشت کریں تھوڑا سا اور آپ یقین کریں چار پانچ سالوں میں آپ یہ سارے کام کرا لیں تو تین چار سال بعد آپ کے پاس اجتماعی حوالے سے بہت ساری چیز ہیں پریس کلپ کا یہ تو آپ کا کلپ ہے جو پریس کلپ ہے آپ کے ایک ریکریشنل کلپ ہونا چاہیے جہاں شام کو آپ پریس والے ویسے بھی آپ نے کوئی شام کو کہیں بھیجنا چاہیے ہمیں آپ کا ایک اپنا کلپ ہو آپ کی فیملیز ہیں آپ ہیں جس طرح براؤن جم خانہ ہے اس طرح کی کوئی جگہ ہو کوئی جائیں کوئی سپورٹس کھیلیں کوئی کام کریں کوئی بیٹھیں کوئی شام کوئی دعوت ہو کوئی پارک ہو کوئی فسیلٹی ہو تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آرام سے ہو سکتی ہیں کوئی اس میں بہت بڑا فنڈ مڈ کی درکار نہیں ہے آرام سے ہو سکتی ہیں بہت سارے دوست ہس رہے ہیں میں خلص کے پیچے بھی بجائے ہوگی لیکن لیکن آپ خود راستہ دکھا رہے ہیں جم صاحب نہیں ہم ہم شرعی قوانین ادھر نافذ کریں تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھیں میں ایک گلوشتانی ہوں ہم سب یہاں بلوشتانی ہے اور میں ساجی صاحب اس بات پہ بڑا قائل ہوں کہ ہماری وہ کتنا کہ آپ جب کسی پہ ایک انگلی اٹھائیں تو تین آپ پہ اٹھتی ہیں خود کی جانبوچ کے کی کمزوریوں میں کی سوچ اتنی نہیں تھی جو بھی تھا یہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں میں تو اسی میں اس کا بینچمارک صرف ایک وجہ سے بنا رہا ہوں اور کچھ نہیں کہ ہم یہ دو سال حکومت چلا رہے ہیں تو یقینی طور پہ وہ سارے فیصلے جو آج میرے پاس آ رہے ہیں یا ہماری کابینہ کے پاس آ رہے ہیں یا ہمارے بجٹ میں آ رہے ہیں یا ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ پہلے والوں کے پاس بھی آتے تھے یہ نہیں کہ کوئی چیز آج ہمیں انوکھی مل گئی ہے اور ان کے پاس نہیں تھی یہی لوگ تھے یہی حکومتیں تھی یہی کابینہ تھے یہی پارٹیاں تھی یہی نمائندگاں تھے سب تھے ہم اپنا بہت ٹائمز آیا کرتے ہیں چیزوں کو ایک ترتیب سے حکومت میں بار بار سیاستدانوں کو بھی کہتا ہوں کہ حکومت الیکشن تک آپ اس کو ایز ای پارٹی چلا سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ آپ ایز ای پارٹی نہیں چلا سکتے ہیں جس دن آپ نے گورنمنٹ کو ایز ای پارٹی چلا ہے پھر آپ فیل ہو جاتے ہیں پارٹی کا اپنا سرکچر ہے لیکن جہاں آپ گورننس میں آگئے ہیں پھر آپ کو اپنے پوری میکنزم بنانا چاہیے کیونکہ یہ ایک انسٹیوشن ہے اس میں ہر قسم کی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے پھر جا کے آپ ایز ای سکسیس فل گورنمنٹ بن سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں فالو اپ ہے انیشیٹیف ہے نیو آئیڈیاز ہے بجٹ ہے اس کا میکنزم ہے اکاؤنٹیبیلٹی ہے مانیٹرینگ اگر یہ ساری چیزیں آپ نہیں کریں گے آپ کی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکے گئے اور اس کا بڑا سمپل سا مثال ہے مثال ہے ان پانچ سالوں میں ہماری گورنمنٹ آپ کو پلوٹ نہیں دے پاتی یا اس پہ جو انفرسٹرکچر کا پلان ہے وہ ہم نہیں کر پاتے آج یہ بیلڈنگ نہیں شروع ہوتی کینٹین کا کام نہیں ہوتا اور چار پانچ چیزیں نہیں ہوتی تو پانچ سال بعد اسی فلور پہ آپ کہتے ہیں جام صاحب یہ بڑی نالائک گورنمنٹ یہ پانچ سال میں انہوں نے ہمارا ایک کام بھی نہیں کیا اور یہ نہیں کہ شاید ہم کرنا نہیں چاہتے تھے ہم کرنا چاہتے تھے لیکن میکنیزم ہم نے نہیں بنایا ہاں جی وہ سیکرٹی صاحب کو بتایا تھا خطنی کیا ہوا فائنیٹس میں ادھر ہے سینجیڈی میں ہے سی ایس کے پاس ہے جی مجھے یاد ہے دو سال پہلے دیا تھا خطنی کیا ہو گیا لیکن اگر آپ اپنی ترتیب بنایں سسٹم پھر یہ آپ کے سارے وعدے آرام آرام سے اپنے وقت پہ ہوتے جائیں گے اور جب آپ کے وقت جتنے بھی وعدے ہیں یہ کمپلیٹ ہوں گے آپ کو آٹومیٹکلی اپریسییشن ملے گی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو آپ کو آرڈینس اپریشیٹ کرے گا آپ کے لوگ کریں گے آپ کی پارٹی کرے گی آپ کے پبلک کرے گی سب کریں گے کیونکہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم بلوستان میں دو کام اگر ہم کر لیں پروسیسز کو تیز کریں اور ڈیلیوری کو آن ٹائم تیز کریں بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ہاف سنسری کو پورا کرتے ہوئے یقینی طور پر آپ نے اگلے ہاف سنسری کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے لیکن وہ کام ہاف سنسری میں ہم آپ کی پورے نہیں کریں گے انشاءاللہ پیلے کرنے کی کوشش کریں گے ہماری پوری کوشش ہوگی نہ صرف کوئٹا کے پریس کے حوالے سے بلکہ بلوستان میں اوپر طرح بھی آپ کے جو بڑے بڑے نئے شہر بنیں گے انشاءاللہ جس میں گوادر ہے تربت ہے خوزدار ہے یوب ہے چمن ہے باقی علاقے ہیں ان میں جو ایک سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے ان میں بھی ہم نے چیزوں کو سپورٹ کرنی چاہیے جیسے ہم نے یہاں کیا ہے اس پہ پلان بنائیں گے انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم اپنے رننگ بجٹ میں بھی کر سکتے ہیں کچھ کی اگر تعداد یا ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کو ہم اپنے اگلے پی ایس ڈی بی کے لیے پلان کریں گے آپ کا دیفنیٹی ایک کانسٹنٹ ایک رابطہ اور یہ تجاویز ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم نے ہر سال کچھ نہ کچھ کانٹریبیوٹ کیا ہے ٹوورڈز جنرلزم کیا ہے ٹوورڈز جنرلسٹ کیا ہے ٹوورڈز آپ کی اس پوری انسٹیوشن کو سپورٹ کرنی کیا ہے اور انڈ آف دی ان سب کا بینیفٹ بلوچستان کی پروسپیرٹی کیا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ